بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماں کے کہنے پر میں نے وارد سے بات کی اس نے اپنے تعلقات استعمال کیے تو مجھے وہاں کی نوکری مل گئی تھی اور کمپنی والوں نے کچھ ہی دنوں میں میرا ویزہ بھی وجوا دیا سو خرچے کمپنی والوں نے کیا تھا مجھے بہتی کر کے پیسے ادا کرنے تھے میری ٹوٹی ہوئی میڈ کو جیسے نئی روشنی مل گئی تھی میری بینوں کے آنکھوں میں ایک ظاپی روشنیہ جل گئی تھی رحمت سے ملنے کے لیے آئی تھی لیکن میں نے اس کے ہاتھ میں انتظار کا خوشی رہ نہیں پکڑایا تھا میں نے اسے کہہ دیا تھا اگر اسے کوئی اچھا رشتہ ملے تو وہ میرے انتظار نہ کرے یہ بات میں نے اپنے دل پر پتہ رکھ کر کی تھی لیکن میں نے اس کا بلاش جاتا تھا اور میرا جا دبائی کے لیے ران بار چکا تھا ائر پورٹ پر مجھے وارسی نے ہی رسوی کیا تھا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے ایک کامرے کے پارٹنمنٹ میں لے گیا تھا رحمت کے آسو بھی ابھی نے تصور میں جھمل آ رہے تھے جنگی بالکل بدل گل رہ گئی میں پہلے دعویٰ گار والا سے اتنا دور آیا تھا اگلے ہی دن میری نوکری شروع ہو گئی تھی اور مجھے ساس لینے کی فرصتی نہیں ملے رہی تھی وہ صبح کا نوکری پڑھ گیا شام کو لوٹتا آنے کے بعد پکانے سے لے گا کپرے دونے تک سارے کام مجھے خود کرنے ہوتے پہلے بار مجھے اپنی بہنوں کی تنی یاد آ رہی تھی اور اس بات کا بھی ساس ہوا تھا گار میں میں شک کچھ کہیں مجھے حرم ضرورت کا سمان مل جایا کرتا تھا لہا کرتا میں جیس مشین بان گیا تھا کچھ ہی دنوں میں میں یہاں کا محول قادی ہو گیا تھا میں نے اگلے ہی مہینے گار میں پیسے بجوا دیئے تھے وقت انہوں نے پلٹا کھایا اور رشید چاچا کا بیٹا وارسی کاس میں زخمی ہو گیا نوکری کرنے کا قابل نہ رہا تو کمپنی والے نے اسے واپس پاکستان بے دیا وارس ہاتھ سے زیادہ پریشان تھا اور رشید چاچا کا کلوتا بیٹا تھا وہ میری طرح ہی اس کے ساتھ پر بھی اپنے گار والے کی ذمہ داری تھی لیشید چاچا کھیلات پال بار مہین میں بدل گئے تھے ایک دفعہ پھر وہ پہلے کی طرح کنگال ہو چکے تھے میں نے وارس کا سمجھائے گا فکر نہ کرے جب تک ممکن ہو سکے میں اس کے گھر کا ہرچہ اٹھانے کو بھی تیار ہوں کیونکہ اس نے بھی میرے بہت ساتھ دیا تھا وارس واپس لوٹ گیا تھا میں دو بیس جیسے شہر میں تنہا رہ گیا تھا پھر میری ملکہ سنبل سے ہوئی جس نے ملکہ مجھے لگا کہ میری قسمل کا سترہ چمک سکتا ہے سنبل ایک عربی ہو رہا تھی جس کمپنی کی مالکی بیٹی تھی جہاں میں نوکری کرتا تھا وہ عمر میں مجھ سے بری تھی لیکن گیر شادی شودہ اور خوبصورت تھی جسے دیکھتے ہی میرا دل میں پہلے کار یہی آیا ہے کہ اگر میں اس کے عورت سے شادی کر دوں تو میری زندگی سنوہ جاگتی ہے میری بہن بھی اپنے گھروں میں آباد ہو جائے گی جن نے رحمان کے نام کی صدا لگائی تھی لیکن میں نے اپنے دل کو پھلا دیا تھا یہ سوچ کر میرے سمجھ کے ساتھ اپنی دوستی کی پتدا کی وہ پیسے والی تھی لیکن کم سورتن کی وجہ سے اب تک اس کی شادی نہیں تھی دوسری عربی لڑکی کا مقابلہ اس کا گھر چھوٹا تھا اور سید مان بھی تھی لیکن مجھے تو صرف سونکی کال مانم ہوتی تھی مجھے چاچا کے دس ہزار روپے کا ہزار بیاں کب کال اٹھا چکا تھا یہ گوارس کا ساتھ سونکی وجہ سے میں اب تک انہیں پیسے بیجو رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے گاربی کھرچے کے پیسے بیجو رہا تھا یہ دوسری چاچا نے فون پر مجھے کہا تھا کہ وہ رحمہ کے علی میں نتظار کریں گے لیکن اب مجھے سے رشتہ سے کوئی جتس بھی نہیں رہی میں جانتا تھا کہ چاچا کا یہ بدلہ ہوار یہ صرف فصیر میرے نوکری پیسوں کی وجہ سے ہیں مجھے رحمہ سے لاکھ اور محبت سی لیکن مہینوں کی شادی کے لیے مجھے مزید پیسوں کی ضرورت تھی جبکر حمہ سے شادی کے بعد اگر میری نوکری چلی جاتی اور پھر میں دوبارہ پہلے جیسے حالات ہو جاتے نرشہ چادہ میں نے جنگلہ حرام کر دیتے یہی سوچتے ہیں میں نے اس نے مزید سے شادی کے لیے اس سے پرپوز کر دیا پہلے تو وہ بہت حرامی پھر اس نے ایک کانٹریکٹ کے تحت میں سے شادی کی حامی بری جس کے تحت میں کبھی اسے چھوڑ کر واپس پاکستان نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کی مرضی کے بیگار کوئی کام کسلتا تھا مجھے اس وقت صرف اپنی گرضی تھی اسی لئے میں نے بینہ سوچے سمجھے سفر سے شادی کر لی اسے کے بارے گم بھنگلے میں شفٹ ہو گیا میں نے اپنے گار والوں کو بھی اپنی شادی کے بارے میں کچھ ہی نہیں بتایا میری ماں تو اٹھتے بیٹھتے احمہ کو بہت بنا لیے کا خواب دیکھا کرتی تھی شادی کی پہلی رات میری دل میں اس وقت کے لیے کوئی خاص دیس بات نہیں تھے رحمہ کا نازو وجود میری آنکھوں کے سامنے بار بار چلا رہا تھا لیکن میری مجھے بوری تھی کہ میں مجھے سمجھے سمجھے ساتھ تلقات کام کرنا تھا کیونکہ میں اس سے اپنی مرضی سے نکال کر کے آیا تھا شادی کی پہلی رات ہی سمجھے دودھ کا گلاس لے کے میرے پاس آئی اور کہنے لگی یہ بہت خاص دودھ ہے اس سے پی لو مجھے لگا کہ شادی ساوہ رات کی وجہ سے تو مجھے یہ دودھ کا گلاس پیش کر رہی ہے لیکن جب میں نے یہ وہ دودھ پینا شروع کیا تو مجھے سکر دیا کا مقتل لگا مگر میں نے کچھ کہے سارا دودھ ختم کھار دیا وہ سمجھے ساتھ دودھ جمع میں بند گیا میں جو میں جو بچ میں سہی رمہ کو پسند کرتا تھا جن کے نئے بھرے فیصلے میں میں اپنی پسند کو فرموش کر بیٹھا تھا کیونکہ بعد اس وقت میرے گارواز اور بنیادی ضروریات کی تھی پتہ نہیں کیوں مگر سمجھ کے لائے ہوئے دودھ کو پینے کا بات مجھ پر ایک عجیب سا نشہ ساتھاری ہونے لگا تھا مجھے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی اور میں بد ہوش ہو گیا مجھے یقین تھا کہ میں نے کسی کے ساتھ تعلقیم کیا ہے لیکن وہ کوئی اور نہیں بلکہ سمجھ ہوگی دن تیزی سے گزر رہے تھا اور مجھے ایک عجیب سی کمزوری کا ساس ہو رہا تھا کیونکہ ہر رات ہی سمجھ مجھے دودھ پلاتی اور جیسے میں بد ہوش ہو جاتا مجھے ہمستر کے لئے مجبور کرتی آستہ تو مجھے اس بات بڑا یقین ہو گیا تھا اس کے دیہے دودھ میں کوئی چیز ضرور مل ہوئی ہے کیونکہ اس کا ذیکہ بھی کافی مختلف تھا پھر ایک رات میں نے وہ دودھ نہ دی پیا سارے رات کھل کر میرے سامنے آ گیا سمجھ کے وہم و گماملے ملی تھا میں بد ہوش نہیں ہوں بلکہ بد ہوش ہوں ہونے کا دراما کر رہا ہوں اور اسی لئے سارے سچے مجھے پتا چل گئی ہے اور میں نے بھی سمجھ کو پتا نہیں لگنے دیا تھا میں اس کا ساتھ ساتھ جان گیا ہوں میرے لئے ایک لمحہ قیامت کی طرح تھا میں کسی بھی طرح خود کو سمجھ سے بچا کر بھگنا چاہتا تھا لیکن میں اس کے ساتھ کو ریکس سینڈ کر چکا تھا میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں بغیر سمجھ کو بتائے چلا گیا پاکستان کے لئے روانہ ہو جاؤں اسی طرح میں اسے بچ سکتا ہوں ورنہ دوت پلانے کے بعد جو کچھ وہ میرے ساتھ کا رہی تھی اور جس طرح ہر رات وہ مجھے ہاں بستری پر مجھور کر دی تھی میری برداز سے بھر ہو چکا تھا لیکن اگر میں واپس پاکستان چلا جاتا تو یعنی دو پھر ہمارے حالات خراب ہونے لگتے اب جاگر تو گھر کے حالات کچھ بہتر ہوئے تھے رمہ نے بہنے کی شادی کی تیاریاں بشیور کر دی تھی مجھے یہاں رہ کر سمل کے ساتھ الکات بنائے رکھنا میرے لئے ناممکن تھا جو کچھ وہ میرے ساتھ کا رہی تھی اس کے بارے میں سوچ کر مجھے شرم آ رہی تھی میں ایک عزت دار اگرہت مند ملد تھا اور یہ بات ہر کس مجھے برداز نہیں کر سکتا تھا میں بہت سوچ نہیں سمجھنے کے بعد میں نے خموچی سے اپنے دنی فلیٹ بک کی اور ایک دن چپکے سے اپنے مختصرمان لے کر ائرپورٹ روان ہو گیا اور پہلے فلیٹ لے کر پاکستان آ گیا میرے گھر والوں کو نہیں معلوم تھا میں واپس آ رہا ہوں جس طرح میں سمل سے میری شادی کو خفیہ رکھاتا اس طرح اپنے واپس لوٹانے کی طلاع میں بھی گھر میں نہیں دی تھی مجھے دروازے پر خرا دے کر میرے ماں حران رہ گئی اور میں نے ماں کو بتایا کہ میری نوکری ختم ہو گئی ہے اس لئے میں واپس آیا ہوں تو اس کا چیرہ بلکل بج گیا وہ کہنے لگی تجھے واپس آنے کی کیا ضرورتی تو وہاں رہے گا کوئی دوسری نوکری تلاش کر لیتا میں نے اپنے ساری جمع پونجی دھو پر لگا تجھے دبائی پہ جاتا اور تو وہاں پہ سب کو چھوڑ چھال کر چلا آیا اب میں اممہ کو کیا بتاتا کہ میں وہاں کی تین بری مصدیبت میں مبتلا ہو چکا تھا میری عربی بیوی تو میری پاکستان فونی کا خوب فائدہ اٹھا رہی تھی اممہ کے کہنے لگی میں خوب جانتی ہوں تو رحمہ کی وجہ سے واپس آگیا ہے لیکنہ جیمیر چار پیسے آگئے تو تجھے رحمہ سے شادی کی فرقستانی لگی ہوگی اممہ چاندہ کی مجھ سے رحمہ سے منتفر ہونے لگی تھی اور اممہ کا یہ روح دے کر میں حران رہ گیا تھا میں شد جاچہ سے ایک من لے کے لیے ان کے گھر گیا تو وہ بھی مجھے دیکھ کر حران ہوئے البتہ وارس بہت کچھ تھا وہ کہنے لگا اچھا ہوا تو وہ واپس آگیا دیارہ گھر میں کچھ نہیں رکھا ہم سالوں وہاں گہروں کی ملازم کرتے ہیں ہماری مشکل وقت آتے ہیں وہ ہمیں نکال باہر پھینکتے ہیں مجھے دیکھتے ہی رحمہ کی آنکھوں میں چمک آگئی تھی وہ بہت زیادہ خوش تھی مجھے دیکھتے ہی مجھے اپنی عربی بیوی سنگل یاد آگئی تھی جس نے میرے بہت فیدہ اٹھایا تھا لمحوں میں ہی سارا مظر میرے آنکھوں کے سامنے وہ مراہے تھے سنگل مجھے اونٹھنے کے دور میں ایک ایسی دواملہ کر دیتی جس سے میرے مردانہ طاقت میں زاف ہو جاتا اور ساتھ ہی مجھے گھو تھنگی تاری ہونے لگتی وہ ہر رات ایک نئی عربی لڑکی کو میرے پاس چھوڑ جاتی اور وہ عربی لڑکی جیسی لڑک بزورت اور جمال پاکستان لڑکے ناثیر پاس استعمال کرتی بھائی کو سمکہ زور درم سے دیکھ کر جاتی لوگ دبائی کو خوابوں کی نگری سمجھتے ہیں لیکن حقیقتہ یہ ہے کہ وہاں رہنے کے لوگ ہر سے زیادہ چلاک و مقار ہوتے ہیں جو گیر ملکی لوگوں کو بہت آسانی سے لوٹ لیتے ہیں میرے پاسٹ لٹانے کو پیسہ نہیں تھا تو مجھے میرے وجود سے لوٹ لیا گیا تھا سمان نے بے قیدی کی میرے جسم کو پرکوت کرنا شروع کر دیا تھا اور یہی اس کے اصلی کاروبار تھا اس کا باب کمسنی کی آرمی پاکستان نرکوز کو برتی کرتا سمان نے اپنی دولت دکھا کر اپنی طرف متوجہ کرتی اور پھر ان سے کانٹریکٹ کے نام پر شادی کا ڈراما رچا کر اسے دوسری عربی عرتوں کو ہر رات فرکوت کرتی میں خود بھی پتا نہیں کتنی عربی عرتوں کی حوصل کا نشہ بن چکا تھا میں نے واپسی کا فیصلہ بھی اس لیے کیا تھا کیونکہ میں گناہ میں نہیں پرنا چاہتا تھا اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میرے علمے نہیں تھا لیکن جا میں سچا جان کیا تھا میرے لیے وہاں ایک پال بھی رکنا محال ہو گیا تھا اپنے وطن میں کم کم آتا ہے یا مشکل سے کم آتا لیکن حلال کم آتا پردیس میں یہ کم میرے دیکھیں بہت مشکل ہو گیا تھا میں نے نیسیرے نوکری تلاش کی حد کر دی رحمہ کو بھی اس بات کے اندلائے تھا کہ میں جلدی سے اپٹنگ دونے بنا لوں گا میں نے اس حلال تلاش کرنے کی کوشش کی تو خدا نے بھی میرا ساتھ دیا مجھے نام راد ہی کیا تھا جلد ہی مجھے ایک منٹینیشل کم پنی میں نوکری مل گئی ہے میں نے نیک راستہ کا چون آتا میں نے کھالی ہاتھ کیسے راہ سکتا تھا پرس کی ٹانگ یہ آسدہ سر ٹھیک ہو رہی تھی اور میں نے اسی چکین دلائے تھا موسیقی موسیقی